ساتھیوں نمشکر ساتھیوں بات کریں گے آج کی پرمو خبر کی بات کرنے والے ہیں اور پہلی جو خبر ہے بہت ہی جبردست خبر ہے اور اس میں لکھا ہے جانچ رپورٹ آنے کے بعد ہوگی کارباہی اب یہ کارباہی کس کے اوپر ہوگی سمجھ رہے ہیں ساتھیوں دیکھئے ساتھیوں اس میں لکھا ہے بیسک سچا مان ندیسک بیسک سچا مان ندیسک بجائے کرن آنند نے کہا کہ پرکشا کے معاملے میں پولیس کی جانچ رپورٹ آنے کے بعد آنگے کی کارباہی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ابھی تک جانچ پرکشا نیامک پرادیکاری کے یہاں سے پسن پتھ لیگ ہونے کی بات سامنے نہیں آئی ہے پولیس کی جانچ رپورٹ کے بعد پولیس کی جانچ رپورٹ کے آدار پر اس گروہ میں ساملہ بیارتیوں اور پرکشا کے اندوں کو دوار کیا جائے گا انہوں نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے پولیس کی جانچ ہونے کے بعد اگر پریشہ نیامک پرادیگار پی این پی سے پیپر لیک کی خبر آتی ہے تو وہاں پر کیا وہاں اس پر کاربائی کی جائے گی ساف ساف مردیس ہیں پر ابھی تک جانچ میں ایسی کوئی بات نکل کے نہیں آئی ساتھیوں ساتھی اب دیکھ لیتے ہیں کیا حال ہے ڈی جے والے بابو کا ٹھیک ہے دیکھئے گرپتار دو عبیارتی سمیت پانچ بھیجے گئے جیل گرپتار جو دو عبیارتی ہیں ان کے سمیتے ٹوٹل پانچ لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا ساتھیوں سکچہ بھرتی پریشہ آروپیوں میں سرگنا کیل پٹل کا رسے دار دو ان سہیوگی بھی سامل اب ساتھی اس میں دیکھئے گا یہاں اس میں لکھا ہے ایک عبیارتی پریشہ کے بعد ہی بتانے لگاتا پرابتانگ اب اس میں لکھا ہے دیکھئے گا انتاجار سکچہ بھرتی ماملے میں گرپتار کر جیل بھیجے گئے دو عبیارتیوں کے بارے میں کچھ چوکانے بالی باتیں سامنے آئی ہیں چرچہ ہے کہ ان میں سے ایک دھرویند پٹل پریشہ دینے کے بعد سے ہی اپنا پرابتانگ بتانے لگاتا اسے پریشہ میں کل 142 نمبر ملے ہیں اس کے علاوہ گروہی کے صدیشوں کے قبضے سے ڈائری میں جیل بیس لوگوں کے نام رال نمبر ملے ہیں ان کے بارے میں بھی اہم جانکاریاں ہاتھ لگی ہیں حلکہ ان جانکاریوں کی پشٹی نہیں ہو سکی ہے سوتروں کا کہنا ہے چار جو ان کو معاملے کا کھلاسہ ہونے کے بعد ہی دھرویند کے بارے میں پولیس کو جانکاریاں ملنی شروع ہو گئی تھی یہ جانکاری ملی تھی ہنڈیا کا رہنے والا ایپ بارتی ڈی جے ساؤنڈ کا بیپار بھی کرتا تھا ڈی جے کی جو بات چل لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر ڈی جے کی سب سب بات ہے یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ڈی جے بیپار بھی کرتا تھا اور پریشہ کی تیاری تیار کیلئے کوچنگ بھی نہیں گیا انہوں نے بتایا کہ ڈی جے بجاتا تھا ڈی جے کے بیپار کرتا تھا پریشہ کی تیار کیلئے کہا نہیں گیا یہ کوچنگ بھی نہیں جاتا تھا ساتھیوں ساتھیوں اور اس کے علاوہ اس میں لکھا ہے یہاں بھی پتا چلا ہے اسے کتنے نمبر کتنے نمبر ملنے والے اسے پتا تھا ٹھیک ہے اسی طرح معاملے میں گرپتہ دوسرے بیارتی بنوت کو 143 نمبر ملے ہیں اس کے بارے بہت جانکاری تو نہیں مل پہ لیکن اتنا جرور پتا چلا ہے کہ وہ بھی رود پتی اور مای پتی کے جریعے سرگنا کے ایل پٹیل کے سنپرگ میں تھا دیکھئے ساتھیوں اس کا مہن مکیہ وہ ہے کے ایل پٹیل ہے جو پورو میں جلا پنچہ سدس بھی رہ چکا ہے تتہ چناؤ بھی لڑ چکا ہے ساتھیوں بدایک کا دیکھئے اس کے علاوہ اب جو تروال لٹکنے والی ہے ساتھیوں میں نے آپ کو جیسے کلی بتایا تھا کوئی بھی نہیں بچے گا اس میں لکھا ہے لسٹ میں کئی ایک ہی پروار کی سوتروں کو مطابق گروہ کے سدسوں کے پاس سے پولس کو یہ کانپی ملی ہے جس میں بیس عبیارتی کو نام پتا کا نام رول نمبر و پریچہ کے پرپتانگ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے 18 ایسے ہیں جن کے نمبر جن کے ایک نمبر دیکھے جائیں ساتھیوں جن کے نمبر پاسنگ مارک سے جاندہ ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ایک ہی پروار سے ہیں ان میں سے دو پروس بہت دو محلہ عبیارتی ایسی ہیں جن کے پتا کا ایک ہی نام ہے یعنی بھائی بھین اسی طرح دو ان پروس بہت ایک محلہ عبیارتیوں کے بھی سگے بھائی بھین ہونی کی بات سامنے آئی ہے ان 18 عبیارتیوں میں سے ایک عبیارتی کے سب سے جاندہ ہے 144 نمبر ساتھ ہی دس عبیارتی ہیں ایسے ہیں جن کے پروس بہت دو محلہ 140 سے جاندہ ہیں ساتھیوں پرانتو ان کے بارے میں ابھی جانکاری کی پشٹی نہیں ہو سکی ہے ساتھیوں اس کے علاوہ ساتھیوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیپکس جو ہے وہ چڑچڑ بیٹھ رہا ہے ان 181 سکچے بھرتی کا ٹھیک ہے کیونکہ بیپکس کے ایک مدہ مل چکا ہے اس میں سابساب لکھا ہے اکلیس یاداؤں نے ان 181 سکچے بھرتی گھوٹالے کے بہانے پردیس سرکار پر نشانہ سادہ ساتھیوں ساتھیوں آپ کو بیسے ہی پتا ہے اگر ڈوبکیوں کو اگر تنکہ ہی مل جائے تو وہ سارا بہت ہی کافی ہوتا ہے ساتھیوں اسی طرح کانگریس اور سپا کو ایک مدہ مل چکا ہے ان 181 سکچے بھرتی کا اور اسی سکچے بھرتی پر وہ ڈیلی پریس کونٹ پر کر رہے ہیں اور پردیس سرکار پر نشانہ سادھ رہے ہیں ساتھیوں ساتھیوں آنگے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ابیارتیوں کے چین میں کوئی بھی مانویا ہستچیپ نہیں ابیارتیوں کے چین میں کوئی بھی مانویا ہستچیپ نہیں جاتی بات برہمک آکڑے بارل ہونے پر پیسے سچا پرسد نے اس پشت کی استطیقی ٹھیک ہے جس طرح سے تیواری لگے دیکھئے گا میں آپ کو بتا دوں جو لوگ تیواری کسی کے اس میں تیواری لکھا ہے ہو سکتا کسی لڑکی نے لب میریج کی ہو تو لب میریج کی ہو لڑکے سے کی ہو تو وہاں پہ لڑکے سے کٹیگری آگئی ہو یہ ہو جاتا ہے ساتھیوں ٹھیک ہے اب وہ کیا ہے دیکھئے انہوں نے ساپ کہا ہے پی این پی میں یہ جانچ کے بسائے جب آپ کانسل کرانے کے بعد جب آپ کے کاغذ جانچے جائیں گے تب اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ باسٹوں لڑکے ہیں یا نہیں ہیں ساتھیوں ٹھیک ہے ساتھیوں ساتھیوں آنگے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ریجلڈ کی اڑچند الٹی والوں کے لئے ایک خوش کبری ہے انہوں ریجلڈ کی اڑچند دور اب بیہارتی اتصاحت الٹی گریڈ پر اچھا فرار آروپیوں کی جو فرار آروپی چل رہے تھے گرپتاری سے پیپر آؤٹ ماملے کی تصویر ہوئی ساتھ دیکھئے گا اس میں کیا ماملہ تھا اس میں جو آروپی تھے وہ فرار چل رہے تھے اور اسی کی بجائے سے ہندی اور ساماجی بیسائی کے پیپر آؤٹ ماملے میں فرار چل رہے دو آروپیوں کی گرپتاری کے بعد دونوں بیسائیوں کو ریجلڈ چاری کرنے میں آ رہی اڑچند اب دور ہوتی نظر آ رہی ہے کیوں آ رہی ساتھیوں کیونکہ آروپیوں نے ایشٹی ایپ کے سامنے قبول کیا ہے کہ سوال رٹوانے کے بعد پیپر جلا دیے گئے تھے ایشٹی ایپ کی اس کاروائی میں اتصال عبیارتی اس اسی آدار پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب پیپر بارل ہی نہیں ہویا تو ایپی ایسٹی کے سامنے ریجلڈ جاری کرنے میں کوئی بادہ نہیں ہوگی ساتھیوں ساتھیوں اگر اس میں بات کی جائے تو ایل ٹی کے اگر ہندی کی پدوں کی بات کی جائے تو چودہ سو تیتیس پد ہیں اور ساماجی بیگیان بسائی کی اگر بات کی جائے تو اٹھارہ سو چونگن پدوں پر بڑھتی ہونی تھی ساتھیوں ٹھیک ہے ساتھیوں اس میں ڈیڈ ڈیڈ سو سوال آئی تھی اگر اس کا ریجل نکلتا ہے تو کہیں نہ کہیں انتر ازار سکچہ بڑھتی میں اس کے جو عبیارتی سامنے لیں تو اور کٹ آب جو سیکنڈ کاؤنسلنگ میں جائے گی تو بہت تھوڑی ڈاؤن جانے والی ہے ساتھیوں ساتھیوں آنگے بڑھتے ہیں آنگے دیکھتے ہیں پرائیمری سے اچھ سکچہ سکت بیوادوں میں فسی بڑھتی ہیں ساتھیوں انتر ازار اکیلی بیکنسی نہیں ہیں جو بیوادوں میں فسی ہے اس کے پہلے کئی طرح کی بیکنسیاں ہیں جو بیوادوں میں فسی ہیں انتر ازار سکچہ بڑھتی سمیت ایلٹی گریڈ اجسٹینڈ پروپس ہے بھرتی بھی بیوادوں کا سایا کئی پرکشاؤں کے پرنام اگر دیکھ جائے تو ابھی بھی رکے ہوئے ہیں ساتھیوں سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے تھے ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ساتھیوں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں گورنمنٹ آف ایو پیو کے دوارہ اس میں لکھا ہے ساتھ جون کو کل آٹھ ماملے جس میں ٹوٹر کے ساتھ فیس بک کے ایک ماملے کو سنگیان میں لیا گیا ہے با سائیور سیل کو آوستہ کاروائی یہ تو پریشت کیا گیا ہے اے سی ایس گرہ سوچنسی ٹھیک ہے ساتھیوں ٹوٹل آٹھ ماملے جو کی سوشل میڈیا سے اٹھائے گئے ہیں ساتھیوں ٹھیک ہے اس کے لئے پر ایک ٹیوٹو اور ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں ساتھیوں دیکھئے گا اس میں لکھا ہے سات جون سات جون تر ٹوٹر کے سیونٹی نائن فیس بک کے ٹک ٹک کے سیونٹر سینتالیس سوری باٹسپ کے ایک اکاؤنڈ کل دو سو چار اکاؤنڈ کو بلوک کیا جا چکا ہے ابھی تک کل پچاس احبائیار پنجگیت کرائی گئی ہیں بیون جنپتوں میں سولہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اے سی ایس گرائے و سوچنا سری عوستی ساتھیوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل سولہ لوگوں گرفتار کیا گیا ہے تو آپ سے بھی گجارس ہے سوشل میڈیا پر آپ برامک خبروں سے پچھیں کوئی پوشٹ ڈالنے سے پہلے دس بار سوچیں اگر آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں گلت ہوئی ہے تو آپ نیالے کی سرن لے سکتے ہیں اس کے یہ سبی کا دروازہ کھلا رہتا ہے ساتھیوں ٹھیک ہے ساتھیوں آنگے دیکھتے ہیں ساتھیوں 69,000 سکچہ بھرتی معاملے پر سنوائی آج اب بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ انترم موڈر ہے اور انترم موڈر پر چیلنج نہیں کیا دیکھئے ساتھیوں اگر آپ ڈبل بینچ میں چیلنج کر رہے ہیں انترم اور انترم ایک ہی ہوتیہ کوئی پریسانی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھیوں آپ نے چیلنج کیا 79,000 سکچہ بھرتی معاملے میں سنوائی آج ہونی ہے ساتھیوں 79,000 سکچہ بھرتی کی لکھت پریچھا کے معاملے میں سمار کو علاوہ آد ہائی کورٹ کی لکھنوں کھنڈ پیٹ میں علاوہ آد ہائی کورٹ کی بیسیس اپیل داخل کی گئی ہے نیائے مورتی پنکج جیسوال با نیائے مورتی دینیس کمار سیم کی بینچ میں سنوائی ہوگی کوڑ کا نینہ ہی پریچھارتیوں کے بھوشت کا فیصلہ کرے گا ساتھیوں جیسا کہ امید جتائی جا رہی ہے ہو سکتا اسٹھے ہٹ جائے ساتھیوں اب وہ تو سنوائی ہونے کے بعد ہی جس طریقے سے اے جی سر اپنے بات رکھتے ہیں تو اگر جیسا انتوست ہوتے ہیں اس بات کو لے کر تو ہو سکتا اسٹھی ہٹ سکتا ہے ساتھیوں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ساتھیوں اب بھی کے لیے اتنا ہی جتنے بھی ساتھی ہماری چینل ساتھ نئے جڑے ہیں تو پلیس چینل کو سبسائی کر لیجیگا تتصیر بھی کر دیجیگا جس سے اور بھی نئے ساتھی ہماری چینل ساتھ جڑ سکیں